ہیلو ایفریون ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت سواگت ہے اکیڈمی 24x7 کی ایسیسن ایفرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں یو پی پولیس اگزام 2018 کے بارے میں اور کیا بات کرنے والے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آنسر کی آ چکی ہے اور آنسر کی کے بعد آپ کا کٹ آف کیا رہنے والا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک سٹیک آنک لان مطلب کہ ایک پورا آپ کا 99.99% میں بتاؤں گا کہ آپ کی کٹ آف کیا رہنے والی ہے سبھی چیزوں کا آک لان کرنے کے بعد جیسے کی آنسر کی آنے کے بعد اور اس میں سے کتنے بھی کوششن صحیح رہے یا کتنے گلت رہے اور بھی کتنے سیٹس بنے تھے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور بہت ہی سٹیک آک لان کیا ہوا ہے جس سے کہ آپ کو بلکل آسانی رہے بلکل کہ اتنا ہی کٹ آف جانے والا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آنسر کی کے بعد کٹ آف کیا رہنے والا ہے اور ہاں یہاں پر دونوں ٹائپ کے کٹ آف کی بات کریں گے یعنی دونوں ٹائپ یعنی کی بوائز اور گررز دونوں کے لیے اور ہر ایک کٹیگری وائز ہم بات کرنے والے ہیں انریجر او بیسی اے سی اے نیسٹی کے لیے تو یہاں پر کچھ پوائنٹوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں جیسے جانے گے اتنا کٹ آف کم کیسے جائے گا یا جیادہ جائے گا اگر کم جائے گا تو کیوں جائے گا کم اور اپجیکشن کرنے پر کیا آنکھ بڑھیں گے نہ کرنے پر کیا آنکھ بڑھیں گے یا کرنے پر کیول کرنے والوں کے ہی آنکھ بڑھیں گے وہ بھی چانے گے اور کتنے کی جانے کتنے کوئیشنز غلط ہوئے ایک آفیسیل آنسر کی آنے کے بعد ہر سیٹ میں کتنے کوئیشنز غلط نکلے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جرور سے کر لیں اور نوٹیوکیشن بیل کو بھی پریس کر لیں جس سے کی چینل طرف سے جو بھی ویوڈیو آیا ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہا ہے آپ سبھی کو اور آپ مس نہ کر سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو اور سب سے پہلے آپ پر بات کر لیتے ہیں یو پی پولیش رویجن اٹاپ ایٹین کے کٹاپٹ ایکزام کا ایک اوورویو دیکھ لیتے ہیں کہ ایکزام کب کب ہوا اٹھارہ انیس چون کو ہوا ایکزام اور کب ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو سپٹ میں ہوا تھا مارننگ اور ایوننگ سپٹ میں ایکزام ہوا تھا آپ کا اور اس میں سے کتنے ٹوٹل کوزیشن تھے 150 ٹوٹل کوزیشن کے تھے اور ایک کوزیشن کتنے نمبر کا تھا دو نمبر کا کوزیشن تھا تو اس پرکار کے آپ کے اتنے ٹوٹل مارکس بن گئے 300 مارکس ٹوٹل بن گئے جس میں سے آپ کی کٹ آب بن نی ہے 300 نمبر میں آپ کی کٹ آب بن نی ہے اور سب سے بڑی بات اس بار کے نگیٹیو مارکنگ کا پر پرابدان تھا تو نگیٹیو مارکنگ کو بھی دھان میں رکھ کر آئی ہوپ آپ نے ایکزام کو کیا ہوگا اگر جنہوں نے نگیٹیو مارکنگ کو دھیان میں رکھ کر ایکزام کو نہیں کیا تو ان کے لئے آنگے بہت بڑی پرابلم ہونے والی ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ آپ کی کٹ آب بہت ہی ویرییشن آئیں گے اس میں اور کیا ہے آپ کی کم جو نمبر ہیں یا مارکس ہیں اس وہ کم جا سکتے ہیں تو یہاں پر آئی ہوپ آپ سب ہی نہیں نگیٹیو مارکنگ کو دھیان میں رکھ کر آپ نے پیپر کو کیا ہوگا چلیے دیکھ لیتے ہیں کی ریجن سے ایسے کیا رہنے والے ہیں کی اس سے کٹ آب کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو ایز لیمٹ کیا تھی ایز لیمٹ کیا تھی اس بار کیا انریجایڈ کی ٹھنٹی ٹو کتنا ہائے ایز لیمٹ تھی ٹھنٹی ٹو رکھی گئی تھی جو کہ ایک بڑا ہی بہت سے جدہ بہت کنڈی ڈیٹر کو موقع مل گیا اور ریلیکسیشن جیسے جانتے ہیں کی جیسا اس پر کیٹرگری بائج ریلیکسیشن بھی دیا گیا تھا اور پیپر کیسا تھا تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پیپر ایزی تھا کچھ لوگ بولتے ہیں پیپر تھوڑا ٹھیک تھا یا تھوڑا ٹف تھا جیسا کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ کا جو 18 تاریخ کے پیپر ہے 18 زون کا جو مورنگ شیفٹ کا پیپر ہے اس میں کہا ہے وہ کافی ایزی کے پیپر تھا اس کی جی ایس بھی کافی ایزی تھی باقی دن کے مقابلے یا باقی شیفٹ کے مقابلے جو اٹھارہ جون کا پیپر تھا اس میں کہا ہے جی ایس آت کی کافی اچھی مطلب سارال تھی جو ایزی تھی جو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں دروایج باقی سبھی پیپر ایک اچھے لیول کی جی ایس آئی ہوئی تھی تو یہاں پر پیپر کا لیول یہاں پر تھوڑا سامان ہی رہا ہے یہ نہیں کہوں کہ بہت ایزی تھا اور بہت ہی تف تھا ہے بلکل ایزی رکھیں کہ کسی میں کچھ چیزیں ایزی آ جا رہی تھی اور کسی میں کچھ چیزیں ہارڈ آ جائیں تف آ جا رہی تھی تو اس لئے پیپر کا جو لیول ہے وہ نارمل لیول پر ہی رہا اب یہاں پر بات کرتے ہیں اپلائی کتنے لوگ نے کیا تو یہ کوئی سٹیک ڈیٹا نہیں ہے کسی کے پاس سب لوگ ایک آنکھلن کے طور پر ہی بتا رہے ہیں لوگوں کی جیسا کی نیوز پیپر میں پڑا ہو گیا کسی ادرز اور سے انہوں نے پتا کیا ہوگا تو اسے ساب سے بتا رہے ہیں کوئی سترہ لاکھ بتا رہا ہے کوئی بیس لاکھ بتا رہا ہے کوئی بایس لاکھ بتا رہا ہے یہاں پر لگ بک بتایا جا رہا ہے کہ بیس لاکھ فارم پڑے تھے اس میں سے لگ بک سیونٹی لیک یعنی سترہ لاکھ لوگوں نے پیپر دیئے ہوئے ہیں تو اس حساب سے کافی بہت سے لوگوں نے پیپر دیا ہوا ہے اور کیا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے پھر ساکر کر لیتے ہیں کہ کنڈیر کوٹیٹی کے لیے بلائیں جائے گا تو یہاں پر لگ سے ناری پیوٹی کے لیے دور کے لیے بہت جائے گا مطلب فرز کے لیے دوڑ کے لیے بلائے جائے گا کیونکہ آپ پر بہت سارے ایسے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر کم لوگوں کو بلائیں گے تو اپنی ویکنسی کیسے پوری کریں گے جیسے کی کچھ لوگ صرف اچھی پڑھا ہی کرتے ہیں اپنا فیجکل کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں صرف ایسٹیڈی پر ہی دھیان دیتے ہیں کچھ لوگ فیجکل پر دھیان دیتے ہیں ایسٹیڈی پر دھیان نہیں دیتے ہیں جو گاؤں میں لوگ ہیں یا گاؤں گاؤں میں لوگ رہتے ہیں تو کیا وہ فیسکل ان کا آسانی سے اور اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جو سہر میں لوگ رہتے ہیں ان کی اسٹوڈی ہے ایسا بات نہیں کہ یہ سبھی کو پر اپلائی ہوتی ہے سبھی کو پر اپلائی نہیں ہوتی ہے لیکن موشلی یہی دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا پیٹی کے لیے یہاں پر دیکھتے ہیں مطلب اس لیے اتنے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو بلائی جاتا ہے اور یہاں پر دور دور کتنی ہوتی ہے بائیس کے لیے 4800 میٹر ہونے والی ہے جس میں کہ آپ کو ٹائم ملنے والا ہے کتنا افساد 25 یا 26 منٹ ملنے والا ہے جو کی ایک ٹاپ ہے لیکن تو سبھی کے لیے آسان نہیں رہنے والا ہے کہ سبھی کنڈیلیٹ اتنا دور سکیں تو یہ کافی ٹاپ ہے اس لیے جہاں ادھک سے ادھک لوگوں کو بلائی جائے گا تو یہاں کٹ آف کم رہنے کی پوری کے پوری گنجائس ہے یہاں پر کٹ آف کم رہنے کی پوری پوری کنجائس ہے پوری پوری شمبھاونا ہے اور کتنے questions یہاں پر غلط نکلے آنسر کی آنے کے بعد لگ بگ 10 سے 12 questions 10 سے 12 questions آپ کے غلط نکلے ہیں تو کیا اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جو objection تھا کہ جو option کی answer کی کے ساتھ جو objection آیا تھا کہ objection آپ لوگ کریں تو کیا جن لوگ نے objection کیا ہے انہی کے نمبر بڑھیں گے جنہوں نے نہیں کیا تو کیا ان کے نہیں بڑھیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے جو notification تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی questions غلط ہوتا ہے تو اس میں کیا سبھی کے برابر برابر نمبر بانٹ دی جائیں گے تو آپ دیکھنا ہے کہ برابر برابر نمبر بانٹے جاتے ہیں ان questions کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہاں پر questions ہٹا دیا جاتا ہے یعنی total بھی آپ کو کم ہو جانے والا یعنی بلکل بلکل یہاں پر آپ کی merit جو ہے یا جو بھی merit بنے گی وہ کیا لو جانے والی ہے کیا merit کم رہنے کی امید ہے تو جہاں پر چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ category wise کتنی merit رہنے والی ہے تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں انریزرڈ ڈو بی سی ایس سی اور ایسٹی کے بارے میں اور boys and girls دونوں کے لیے تو یہاں پر girls کے لیے جانتے ہیں ہم ایسا جانتے ہیں کہ آپ کم ہی رہتی ہے تو یہاں پر انریزرڈ یہاں پر آپ plus minus five number کر لیجیے ہیں پر plus minus 5 number ہی اوپر یا نیچے جا سکتی ہے تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں کتنی انریزرڈ کے لیے 180 to 190 boys کے لیے girls کے لیے 165 to 175 جانے والی ہے ڈو بی سی کے لیے boys کی بات کریں تو 150 to 160 girls کے لیے 150 to 160 جانے والی ہے لیکن sorry یہاں پر میرے گل ٹائپ ہو گیا یہاں پر آپ کا 140 to 150 ہونا چاہیے یہاں پر 140 to 150 ہونا چاہیے tapping step ہوگئے sorry میں بولنا ہوں اس کے لیے ڈو بی سی boys کے لیے 150 to 160 اور 140 to 150 یہاں پر ڈو بی سی کے لیے جانے والی ہے ڈو بی سی کے لیے 140 to 150 جانے والی ہے اور girls کے لیے کیا 130 to 140 اور ڈو بی سی کے لیے اگر بات کریں تو یہاں پر کتنا 135 to 145 اور girls کے لیے ڈو بی سی بات کریں تو 125 to 135 یہ کیا ہے اتنا رہنے والی ہے تو یہاں پر کیا ہے سب سے مین بات ہے یہاں پر کچھ پوائنٹ جیسے رہیں گے نگیٹیو مارکم اور کیا رہنے والا ہے جیسے کافی سارے questions کیا ہے آپ کے غلط نکل گئے ہیں لگ بگ 10 سے 12 questions غلط ہیں exam میں اور کیا ہے کافی کافی زیادہ بڑی ماترہ میں کیا ہے 41,000 vacancies ہے تو کیا کافی لوگوں کو پیٹی کے لیے بلائے جانے والا ہے اور جو بات آئی تھی کہ پیپر لیک کیا پیپر رد ہو گیا نہیں تو اس میں ابھی جانت چلے جیسا بھی عادیت آتا ہے اس حساب سے کام ہوگا ہے لیکن پیپر لیک کی ابھی کوئی زمبہ ہونا ہے نہیں دیکھ رہی ہے سر لگتا نہیں کہ پیپر لیک ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے حساب سے یہاں پر میریٹ کتنی جانے والی ہے جرور سے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اس کو آنکھ لینٹ کر سکتے ہیں آپ نے اگر ایکزام دیا تو آسانی سے آپ اس کو آگلین اس کا نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا رہنے والا ہے میریٹ لیسٹ کتنی جانے والی ہے آپ کو پی ٹی کے لیے تیاری کرنی چاہیے تو جن کی بھی آپ آ رہے ہیں کٹ آف کے اندر تو جرور سے پی ٹی کی تیاری شٹارٹ کر دیں تو یہ رہا کچھ ایکسپیٹیشن آپ کی پولیس اگزام کے کٹ آف کے لیے تو تھیکس فور واشنگ آپ بنے رہی ہے اسے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں جرور سے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں دننا مات